سکریے انوبندن صدان سکریے انوبندن صدان ٹھیک ہے اچھے سے جانیں گے آپ سے میں ایک اور بھی نام ہوتے ہیں جو میں آپ کو ٹک سے بتاؤں گا سب سے پہلے کسی بھی صدان کو ہم بولو پوائنٹس میں سٹیڈی کرتے ہیں کہ کسی صدان میں کتنے ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ کو پتا ہوں گے تو آپ کا ایکزام میں کسی بار نہیں جائے گا سب سے پہلے اگر آپ کو یہ نام دے کے پوچھیں پرتیب بادک تو آپ سے میں نے کہا پورا نام ہوتا ہے بی ایف اسکینر بولو بی ایف اسکینر مطلب بون آپ سے میں کرو ہنس بور ہنس فیڈ ریک آپ سے میں کرو اسکینر جس کو ہم سوٹ میں بی ایف اسکینر بولتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا یہ کیا تھے بولو امی ریکن منو ویگیانک امی ریکن آپ سے میں کو منو ویگیانک ٹھیک ہے امی ریکن منو ویگیانک آپ سے میں کیوں تھے اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے جو اپنا پریوک کیا تھا وہ کس پہ کیا تھا بولو چوہے اور آپ سے میں کروں کبوتر ٹھیک ہے پر کس پہ کیا تھا بولو چوہے اور کبوتر پہ کیا تھا اگر ہم تھوڑی سی نظر میں بولو پریوک پردیسن کرے آپ سے میں کو پریوک کا کیا کرے بولو پردیسن کرے تو آپ سے میں کو انہوں نے ایک اسکینر باکس لیا یہ کیا لیا بولو آپ سے میں کروں اسکینر باکس لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ سے میں کو سپودٹ یہ ایک چوہے کو چھوڑ دیا اب آپ سے میں کروں یہاں پر یہ ایک لیور ہے بولو آپ سے میں کو جس کے بارے میں چوہے کو کچھ نہیں پتا ہے یہاں بولو کھانا رکھا ہوا ہے یہاں بولو پلیٹ رکھی بھی ہے کلیر آپ سے میں کروں بولو چوہے کو جب اس میں چھوڑا گیا تو اس کو کہیں نہیں پتا تھا کھانا کہاں ملے گا کیسے ملے گا اس کا مطلب ہوا چھوہا اندر چھوڑا بولو دیواروں کو کھروستا ہے ادھر ادھر گھومتا ہے اور آپ سے میں کوئی ایسا بولو انوکریہ کرتے کرتے اس کا جیسے یہاں پہ ٹچ ہوتا ہے تھوڑی ماترہ میں کھانا بولو کہاں گرتا ہے پلیٹ میں اور پلیٹ میں کھانا گرتا ہے چھوہ اس کو کھاتا ہے اسے اچھا پرنربلن ملتا ہے تو پھر وہ واپس آپ سے میں کرو اس جو آپ کا سویچ ہے بے لے اس کے ساتھ اس کا نیمیتک سمبند ہو جاتا ہے سکریہ انومندن ہو جاتا ہے اور آپ سے میں کوئی وہ بہت کریا کو بار بار کرنے لگتا ہے تو میرے گینے کا مطلب ہے اسی کو اس کی ننڈ نے کریا پرسود کا سدان بولا سکریہ انومندن کا سدان بولا اور اسی کو نیمیتک سدان بھی بولتے ہیں یہاں کریا پرسود کا مطلب کیا ہوتا ہے بولو آپ سے میں کرو ایسا ویوار جس میں سامنے ادھی پر نہیں ہوتا ہے وہ پھر بھی انسان اونکریہ کرتا ہے اسے کریا پرسود کا سدان کہتے ہیں یعنی آپ سے میں کرو یہ جو سدانت ہیں وہ آپ کے تھون ڈائک سدانت سے الٹا ہے تھون ڈائک کہتا ہے ادھی پن ہونے پر انوکریہ ہوتی ہے جبکہ بولو اسکینر کہتا ہے کہ بولو آپ سے میں کوئی بینہ ادھی پن کے بھی انوکریہ ہو سکتی ہے تو کبھی بھی ایکزام میں پوچھا جائے کہ بینہ ادھی پن کے بھی انوکریہ ہوتی ہے یہ بولو کون کہتا ہے تو اسکینر کہتا ہے یا آپ سے میں کوئی وہ کون سا منوکیانک ہے جس نے آپ سے میں کوئی ادیپن ہونے پر بولو آپ سے میں کوئی پر ہی نکریہ ہوگی اس کا خندن کیا تو بھی کون ہوگا اس کی نر ہوگا clear تو آپ سے میں کرو اس کا پریوک سمجھ میں آیا ہوگا very simple بات سمجھنا اس کے بعد point number 5 کی بات کریں تو point number 5 کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کریا پرسط آپ سے میں کہہ رہا ہوں کا عرث ٹھیک ہے کریا پرسط کا عرث کیا ہوتا ہے بولو آپ سے میں کہہ رہا ہوں بینا بولو میں ایسا ویوار ایسا ویوار آپ سے میں کہہ رہا ہوں جو بینا آپ سے میں کو بینا ادی پن ادی پن بولو کہ ہونے پر بھی ہوتا ہے ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ایسا ویوار جو بینا ادی پن کے ہونے پر بھی ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چیئے اُدھیپن آپ سے میں کہہ رہا ہوں ہونے پر ہی انوکریا آپ سے میں کہہ رہا ہوں اس کا بولو کھندن جو ہے بولو کھندن آپ سے میں کو ایک تو آپ کو پتا ہونا چیئے اس کی نر نے کتاب لکھی آپ سے میں کہہ رہا ہوں سائنس ٹھیک ہے آف ہومن بیہیویر بولو ہومن آپ سے میں کروں بیہیویر ٹھیک ہے سائنس آف ہومن بیہیویر کیا لیکی بولو سائنس آف آپ سے میں کروں ہومن ہومن بولو آپ سے بیہیویر ٹھیک ہے اور ایک اس کی کتاب بہت پپولر ہے دا آپ سے میں کروں بیہیویر ٹھیک ہے بولو بیہیویر آف آپ سے میں کروں آرگنیزم ٹھیک ہے بولو کیا ہے The Behavior of Organism آپ سے میں کہوں The Behavior آپ سے میں کروں Of Organism ٹھیک ہے یہ دو اسکینر کی کتابیں ہیں جو بہت پوپولر ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بات سمجھ میں آئے بولو تو آپ سے میں کروں Ultimately آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسکینر آپ سے میں کروں اسکینر بولو RS سدان RS تھوری آپ سے میں کوئے end RR تھوری بولو RR تھوری بولو آپ سے میں کوئے پرتی بادک ہے یعنی اسی تھوری کے یہ نام ہوتے ہیں RS کا مطلب ہوتا ہے response پھر آپ سے میں کروں Stimulation ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ SR تھوری کس کی ہے تو RS آپ سے میں تھوری کس کی ہے بولو اسکینر کی اسی طرح سے اسکینر نے RR تھوری بھی دی R کا مطلب کیا ہے response اور آپ سے میں کو R کا again مطلب کیا ہے reinforcement ٹھیک ہے بولے تو میرے کہنے کا مطلب ہے انوک کریا اور آپ سے میں کو پونر بلن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوا اسکینر نے دیگم کے اندر پونر بلن کا بہت بڑا مہت تو بتایا ہے اگر بولو اسکینر کہتا ہے کہ کسی کی کریا کے بعد اگر سمیں پر صحیح آپ کا پونر بلن دے دیا جائے تو وہ کریا کے ہونے کی بولو پرورتی بڑھ جاتی ہے آپ سے میں کہہ رہا ہوں یعنی اسکینر آپ سے میں کہہ رہا ہوں اسکینر نے اپنے اپنے ادھیگم سدھانت اپنے ادھیگم سدھانت ٹھیک ہے میں پونر بلن بولو پونر بلن پونر بلن مطلب reinforcement ٹھیک ہے بولو کو بہت مہتو دیا ہے ٹھیک ہے بہت مہتو آپ سے میں کہہ رہا ہوں مہتو دیا ہے کلیر بات سمجھ میں آئے بولو اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہاں پر نمبر ٹین بولو اسکینر کیا کہتا ہے اسکینر کے انوصار انوصار یدی آپ سے میں کہہ رہا ہوں یدی یدی کسی بولو انوکریا آپ سے میں کہہ رہا ہوں انوکریا بولو کہ دوران آپ سے میں کہہ دوران صحیح سمیں صحیح سمیں پر آپ سے میں کہہ رہا ہوں پونر بلن پونر بلن بولو دے دیا جائے ٹھیک ہے یا آپ سے میں کو مل جائے ٹھیک ہے تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں قریہ بولو کہ ہونے کی آپ سے میں کہہ رہا ہونے کی پرورتی آپ سے میں کو بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی بولو اوکے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ویوارک جیون میں بولو سکینر کا ستانت کہاں لاغو ہوتا ہے کلیر ہر ایک ستانت کا ویوارک جیون میں کنیکشن پتا ہونا چاہیے بولو اچھے اگزامز میں اندر کیفشنز آتے ہیں کلیر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بات سمجھ رہو نا تو آپ سے میں کہہ رہا ہم بولو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا نیمیتک سمند کس سے ہوگا کلیر آپ سے دیکھا ہوگا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو گھر پہ بولو بوا آتی ہے تو بھی مسکراتا ہے بولو ماں سے آتی ہے تو بھی مسکراتا ہے آنٹی آتی ہے تب بھی مسکراتا ہے بڑے پاپا آتا ہے تب بھی مسکراتا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ جب بوا آئی بات سمجھ میں تو مسکر آیا تو بوا نے اس کو گودی لیا اس کو چوکلیٹ دی اس کو پیسے دیئے اس کے لئے بولو آپ سے میں مجار میں لیا کر کھلو نے دیلائے کلیر اب اس سوٹے بچے کا بولو آپ سے میں کوئی نیمیتک سمند کس کے ساتھ ہو گیا بوا کے ساتھ کلیر اب جب بھی کبھی نیکس ٹائم بوا آتی ہے اس سے آنے سے پہلے ہی وہ کیا ہو جاتا ہے بہت زائی اتصائیت ہو جاتا ہے کہ بوا آئے گی اور آپ سے میں کو مجھے چوکلیٹ کھلونے ٹوئی بولو ملیں گے بات سمجھ میں اس کا مطلب ہی ہوا اگین اسکینر کیا کہنا چاہتا ہے اسکینر کہنا چاہتا ہے کہ پہلے انوکریہ کرنی پڑتی ہے پھر اودیپن سامنے آتا ہے بات سمجھ میں بولو اور جبکہ تھونڈائی کیا کہتا ہے اودیپن سامنے ہونے پر انوکریہ کی جاتی ہے بات سمجھ میں اس لیے تھونڈائی کا ستان ایس آر تھوڑی ہے اور جو آپ کا اسکینر کا ستان آر ایس تھوڑی یا آر آر تھوڑی ہے کلیر اسی طرح سے دینک جیون میں دوسرا ایکجامپل دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا کہ اکثر آپ سے میں کوئی ممی کی گھر پہ نے ہونے پر بچے کا آپ سے میں کروں اس جگہ کو ڈھونڈنا جہاں پر بولو مٹھائی رکھ رکھی ہے کلیر سپو دیڈ آپ سے میں کروں کہ بولو آپ سے میں کوئی ممی گئی بچے نے بولو آپ سے مون کی دال کے ڈبے میں بولو مٹھائی کو ڈھونڈا آٹے کے ڈبے میں ڈھونڈا ایسے کرتے کرتے اس کو پتا چلا کہ ممی نے تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بولو دال کے ڈبے میں بولو آپ سے کوئی مٹھائی کا ڈبہ رکھ رکھ ہے کلیر تو آپ سے کوئی بچہ جو ہے اس بولو آپ سے دال کے ڈبے کے ساتھ نیمی تک سمندھ کر لیتا ہے اب جو نوکریہ ہوگی اس کا کھنڈن کرتا ہے آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کلیر تو اگین میں نے تین پوائنٹ کے اندر سکینر کے ستدانت کو سمجھا دیا اب ہوتا کیا پروبلم کیا آت تھی سٹوڈنٹ کو کہ میں نے آپ سے کہا یہ ہم ویوار وادی ستدانت دیکھ رہے ایک ستدانت کے بہت سارے نام ہے تو آپ سے میں کو نام میں کنفیوزنگ ہو جاتے کہ جب بھی اگزام میں آتا ہے کہ نیمیت ستدانت کس نے دیا تو اس سمجھے سکینر تھون ڈائک بہت سارے پڑھ کے جاتے تو ہم کنفیوز ہو جاتے اس پروبلم کا سولیشن میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سکینر بولو کہ ستدانت ستدانت نام آپ سمجھے کی ٹرک اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا دیکھا سکینر کے بارے میں بہت زیادہ خوج بین کی تو مجھے پتا چلا کہ سکینر بہت زیادہ سکریے انسان تھا اور جو انسان بہت زیادہ سکریے ہوتے انہی دیئے تو اسے آپ ریٹ کرنے کو کہا جاتا ہے تو اسی دھیم پر بولو میں کیا ٹک نکھنا ہوں دھیان سے سمجھنا بولو میں نے کہا سکینر سکریے میں نے کہا سکریے بولو کریاسیل کریاسیل ہو کر نئی مسین بولو نئی مسین بولو کو میں نے کہا آپ پرینٹ آپ کرتا ہے یہ میری ٹھیک ہے جس کے اندر سارے آپ سکینر کے سدداند کے نام آ جائیں گے سب سے پہلا بولو آپ سے کروں سکینر کا سدداند میں کسی بھی سدداند کا بولو اسٹارٹنگ اس کے پرتی پادک سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو دھیان رہے بولو آپ سکریے سے سکریے انوبندن سدداند سکریے انوبندن سدداند کلیر اور آپ سے میں کروں کریا سے کیا ہو جائے گا کریا پرسود کا سدداند کریا پرسود کا سدداند کلیر اس کے بعد آپ سے میں کروں نمبر پورت میں نے کہا نئی سے کیا ہو جائے گا نیمی تک سمبند ٹھیک نیمی آپ سے میں سمبند کا سدداند اس کے بعد میں نے کہا آپ پرینٹ آپ سے میں کن سدداند بہت سی بار دیکھا گیا ہے کہ اگزامینر جو انگلیس میں آپ سے نام ہوتا ہے جیسے سکری انوبند سدداند ہے یا آپ انگلیس والے نام کو ہندی میں لکھ دے دیتا ہے تو یہاں پر جنرل ہندی میڈی والوں کو پرابلم آتی ہے تو ہم نے ٹرک ایسی بنائی ہے چاہی وہ انگلیس میں نام والے کو ہندی میں لکھ دے کچھ بھی تے آپ کر سکتے آپ سے میں کہا number six آپ سے میں کہا ر s ھو り clear اور آپ سے میں کروں میں کہا بھولو کرتا ہے یعنی آپ سے میں کہا r r ھو clear آپ سے میں کہا اس طرح سے بھولو جتنے سکینر کے ستدان کے maximum نام ہو سکتے وہ میں نے آپ کو ٹرک میں بتا دیا یا r r کا مطلب پہلے ہی بتا چکا ہوں بھولو میں طرح سے میں نے آپ کو ایک پھر ادھی گم کا سددان سکھایا صرف اور صرف میرا ادیش یہ ہے کہ آپ سے میں کو جو بھی student بھولو چاہے 2nd grade کی تیاری رہا ریٹ منز کی آپ سے سائکلوجی بائی ٹرک اور سائکلوجی ویری ایجی بات سمجھ میں اوکی تھانکس ایلوٹ